موسیقی ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے سولیوشن اینڈ اسٹرینٹھ آف سولیوشن سب سے پہلے ہم سولیوشن کے اوپر ڈسکس کریں گے The homogenous mixture of solute and solvent is called solution سولیوشن دو چیزوں کا مکسر ہوتا ہے ایک solute کا اور دوسرا solvent کا لیکن دونوں homogenous ہوں homogenous means same nature کے ہوں دونوں solute and solvent اب باتیں ہیں کہ solute کیا ہوتا ہے اور solvent کیا ہوتا ہے solute وہ substance جو dissolve ہو جائے solvent میں اور solvent وہ substance جو dissolve کر دے solute کو جیسا کہ for example water solvent ہے اور sugar solute ہے تو شگر جب ہم solute water solvent میں dissolve کریں گے تو solution بن جائے گی solution میں ہمیشہ solvent greater quantity میں زیادہ quantity میں ہوتا ہے اور solute جو ہے کم quantity میں ہوتا ہے تھوڑے مقدار میں ہوتا ہے جب زیادہ مقدار میں solvent میں کم مقدار solute dissolve کر دے تو اس چیز کو ہم solution کہتے ہیں دوسرے example میں جیسے solvent water ہے اور solute salt ہے تو ہم جب solute salt کو پانی solvent میں dissolve کر دیں گے تو solution بن جائے گی اچھا وہ اکیس سولیشن بھی کہلائے گی کیوں کیونکہ جب پانی میں کوئی چیز ہم dissolve کرتے ہیں تو اس solution کو ہم اکیس سولیشن کہتے ہیں اکیس سولیشن وہ solution جس میں پانی ایز سالوینٹ موجود ہو لیکن solute جو بھی ہو ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں پولر سالوٹ ڈیزول ہوتا ہے پولر سالوینٹ میں اور نون پولر سالوٹ ڈیزول ہوتا ہے نون پولر سالوینٹ میں پولر سالوٹ میس وہ چیزیں جن کے اوپر چارجز ہوں اور نون پولر سالوٹ میس وہ چیزیں جن کے اوپر چارجز نہ ہوں پولر ڈیزول ان پولر سالوینٹ ہے نون پولر ڈیزول ان نون پولر سالوینٹ Now strength of solution The strength concentration of solution Means the mass or volume of solute Present in non amount of solvent Strength of solution means concentration کس کی solute کی چاہے وہ گرام میں ہو چاہے وہ لیٹر میں ہو اگر ہم solvent میں ڈیزول کر رہے ہیں تو جتنا زیادہ solute ہم ڈیزول کریں گے سالونٹ میں اتنی زیادہ strength of solution انکریز ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ strength of solution depend کرتی ہے amount of solute پر جتنا زیادہ solute ہم ڈالتے جائیں گے سالونٹ میں اتنی زیادہ strength solution کی بڑھتی چلی جائے گی زیادہ تر mostly ہم molarity اور molality جو ہیں methods use کرتے ہیں strength of solution کو شو کرنے کے لیے express کرنے کے لیے تو ہم سب سے پہلے molarity کے اوپر بات کرتے ہیں کہ molarity کس چیز کے لیے ہم use کرتے ہیں strength of solution کو شو کرنے کے لیے تو molarity کیا ہے the number of moles of solute dissolve in one liter of solution is called molarity ہم ایک لیٹر solvent ہیں ہم ایک لیٹر solvent کوئی بھی چیز لیں اور اس میں کتنے بھی ہم number of moles of solute dissolve کر لیں چاہے ایک مول دو مول تین مول یا آدھا مول کتنے بھی number of moles of solute dissolve کر لیں ایک لیٹر solution میں تو اس کو ہم molarity کہتے ہیں اور molarity ہم denoted کرتے ہیں capital M سے for example دیکھیں ایک مول ہم castic soda means sodium hydroxide کا جو 40 gram کے برابر ہے وہ ہم dissolve کر رہے ہیں ایک لیٹر solution میں یا solvent میں تو ہم اس کو one molar solution کہیں گے کیونکہ ایک لیٹر میں اگر ہم ایک مول dissolve کریں گے کسی بھی solute کا تو one molar solution کہلائے گی اگر ایک لیٹر میں ہم دو مول یا دو مول یوز کرتے ہیں ڈیزول کرنے کے لئے تو دو مولر solution کہلائے گی اس کے بعد ہے molality molality کی definition کیا ہے the number of moles of solute dissolve in one kg اور thousand gram of solution is called molality ہم molality میں کیا لیتے ہیں solvent kg میں لیتے ہیں یا thousand gram میں لیتے ہیں پھر اس میں number of moles چاہے ایک مول دو مول یا تین مول solute کے ڈیزول کرتے ہیں تو اس کو molality کہتے ہیں mostly molality کو ہم small aim سے شو کرتے ہیں جیسا کہ for example ایک مول potassium hydroxide means potassium کا جو 56 gram کے برابر ہے وہ ہم ڈیزول کریں گے thousand gram solution میں یا ایک کیجی solution میں تو اس کو one molal solution کہیں گے کیوں کیونکہ اگر ہم ایک thousand gram ایک thousand gram یا one کیجی solution میں ہم کتنے بھی mols ڈیزول کرنے کے لئے تو وہ اتنی ہی molal solution کہلائے گی جتنے اس میں mols ڈیزول کر لیتے ہیں جیسے thousand gram میں یا one کیجی میں ہم half mol ڈیزول کر لیں گے تو half molal solution کہلائے گی ڈیئر سٹوڈنٹس مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے نیو نیو ٹاپکس کے اوپر لیکچر سننے کے لئے آپ کو یہ چینل سسکرائب کرنا پڑے گا اور اس بیل ایکن کو آپ کو کلک کرنا پڑے گا تھینک یو موسیقی